تو بائی صاحب مارویل کو اب چینج ہونا پڑے گا خاص طور پر ان کی جو ویب سریز آرہی ہیں وہ لوگوں کو ذرا بھی پسند نہیں آرہے ہیں اور شاید مارویل اس پر کام بھی کر رہا ہے کیونکہ نیوز آئی تھی کہ ڈے ڈیویل کے رائٹرز کو نکال دیا گیا ہے اور نیو سکرپٹ پر کام چل رہا ہے کیونکہ لاس سکرپٹ جو ہے وہ پروڈیوسرز اور سٹوڈیو کو ذرا بھی پسند نہیں آئی اور یہی کام مارویل موویز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جیسا کہ ہم اگر پانیشر کی بات کریں خیر اس کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس کی تو سکرپٹ لاکھوں دفعہ چینج ہو جو تکی ہے ڈیریکٹر بھی چینج ہو جو کاریکٹر بھی خوش نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں لاسٹ موویز میں تھار لاو اینڈ تھنڈر کے رس کی احالت ہم دیکھے چکے ہیں تو کیا ہوئی تھی ڈیریکٹر بھی کافی دفعہ چینج ہوئی تھی اور ڈیریکٹر کو بھی سٹوڈیوز کے ساتھ پچھ نہ پچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے موویی ایسی نکل کے آئی جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آئی اب شاید مارویل کو ڈیریکٹرز کے آرٹسٹک ویجن کے ساتھ کھلنا بند کرنا ہوگا یہی چیز تیسی سے سمجھی ہے اور ہمیں جوکر سو سائد سکوارڈ پیسمیکر اور بیٹمین جیسے پروجیکٹ تیکھنے کو ملے ہیں برنہ شاید یہ نہ ملتے اگر مارویل آپ بھی نہیں سمجھ رہا تو مطلب اس کا یہ ہی ہے کہ پھر شاید اس کے بعد کافی دیل ہو جائے آپی تو مارویل کے پاس موقع ہے اپنے پرانی غلطیوں سے سمجھنے کا اس سے کچھ سیکھنے کا جیسا کہ اگر ہم بات کریں پرانی غلطیوں کی فال لب ان تھنڈر مس مارویل اور شی حلک اور ایسے کافی سارے پروجیکٹس جس میں بھی ایفیکس کا مسئلہ ہے کئی سٹوری لائن کا مسئلہ ہے کہیں ڈائریکٹر کچھ نہیں ہے کہیں ایکٹر کچھ نہیں ہے کہ سکریپٹ بار بار چینج ہو رہی ہے ایکٹر بار چینج ہو رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو مارویل کو سمجھنا چاہیے اور تھوڑا سب دیکھ لے کے اس کو پر دوبارہ تھیان دینا چاہیے اور ہاں یہ بات بھی میں مانتا ہوں کہ اتنے بڑے یونیورس کو سنبھالنا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے بٹ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا اب ایک نیوز آئیٹی کے مارویل اپنے یونیورس کو سوفٹ ریبورٹ کاتا ہے اور میرے خیال سے یہ ضروری بھی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو انیوزڈ اور یونیور کریکٹر ہیں وہ نکل نکال سکتے ہیں یونیورس سے اس کے علاوہ سٹوری لائنز کو چینج کر سکتے ہیں سوفٹ ریبورٹ کے ساتھ لیکن ڈی سی کتنا ہارڈ ریبورٹ نہ کریں ہارڈ ریبورٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مارویل کو سوفٹ ریبورٹ کریں گے تو اسے کافی فائدہ بھی ہوگا ان کی سٹوری لائنز بھی سیٹ ہو جائیں گی اور اپنا کونٹینٹ بھی تھوڑا سا اچھا ان کو مل جائے گا کچھ نیو کرنے کے کوشش کریں گے اب تو ان کے پاس ایکسمن بھی کے بھی رائٹس ہیں اور ہلک کے بھی آنے والے ہیں تقریبا جہاں تک نیوز بھی ہے واقعی اس سب پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کرنلی مجھے ریکمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں